بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش شام دید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود اللہ مسلح اللہ محمد و آل محمد ناظرین آج ہم آپ کو دیکھیں کوفتیں جو عید کی سپیشل ڈش ہے یہ بنا کر بتا رہے ہیں یہ ایک کلو آپ نے کیمہ لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح تین دفعہ آپ نے مشین سے نکروا لینا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں شامل کرنی ہیں چاپر میں ڈال کے ان کو کیمہ کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے یہ ایک عدد پیاز آپ نے لے لینا ہے دو انچ کے ٹکڑا ادرک کا لے لینا ہے آٹھ سے دس جوے لسن کے لے لینا ہے اور پانس سے چھے ہری مکس لے لینا ہے اور ساتھ یہ چنے بھجے ہوئے جو کہ بزار سے مل جاتے ہیں چھلکے اترے ہوئے یہ دو ٹیبل سپون آپ نے لے لینا ہے اور یہ کاجو آٹھ سے دس عدد ان کا بھی پورڈر بنا کر اور کیمہ کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے ناظرین یہ کیمہ ہم نے چاپر میں مکس کر لیا ہے اس میں پیاز ادرک ہری مرچ اور لسن آپ کو بتایا تھا یہ اس میں مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو مسالے درکار ہیں وہ ڈالیں گے یہ ایک ٹی سپون آپ نے نمک لے لینا ہے ایک ٹی سپون آپ نے یہ زیرہ لے لینا ہے ایک ٹی سپون کسوری میتھی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون یہ سرخ مرچ اور ایک ہاف ٹی سپون یہ حلدی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور ساتھ جو کاجو اور چنے آپ کو بتایا تھے ان کا پورڈر ہم نے بنا لیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیاں بھی ڈال دیں آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے یہ کیمہ ناظرین مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک چمچ گھی جونس ہے نا وہ اس کے اندر شامل کرنی ہے یہ ڈونگے کی ایک چمچ ہے یہ آپ نے اس میں گھی ڈال کے شامل کرنا ہے اس سے آپ کے کوفتے بہت ہی زبردست اور چمکدار اور سادن بھی بہت اچھا بنے گا یہ ناظرین کیمہ مکس کرنے کے بعد ہم نے آپ نے ہاتھوں کے اوپر پانی لگا کے اور یہ کیمہ ایسے گول گول کر کے اور یہ ایسے کوفتہ بنا کے آپ نے یہ ایسے رکھتے جانے سارے اسی طرح آپ نے سارے کوفتے آپ نے بنا لینے ہیں سارے یہ دیکھیں آزرین اب ہم ایک کڑائی میں تیل ڈالیں گے تقریباً ایک کپ اور اس کے اندر ایک بڑا پیاس ڈال دیں گے چھوٹا کٹا ہوا اس کے اندر ڈال کے اس کو براؤن کرنا ہے آپ نے بڑا پیاس لینا اور اس کو براؤن کرنا ہے ناظرین یہ دیکھیں پیاس ہمارے براؤن ہو گئے ہیں اب سو گرام دہی لے لینا ہے اس کے اندر یہ پیاس کڑائی میں سے نکال کر اس میں دہی میں ڈال کر آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈر میں ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے دہی کے ساتھ ناظرین یہ اسی کڑائی میں جس میں ہم نے یہ پیاس براؤنڈ کیے تھے اسی آئل میں ہم نے اب یہ کھڑا مسالے ڈالنے ہیں یہ علاچی چھوٹی بڑی علاچی دو عدد ڈال چینی اور یہ کالی میرچ آٹھ سے دس اور یہ دو تین لونگ اس میں آئل میں ڈال دینے آپ نے اور ان کو پھائیں سے دس منٹ آپ نے بھوننا ہے یہ مسالے بھون لینے کے بعد اب ہم دو ٹیبل سپون یہ لسن اور عدد کی پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو آپ نے بھوننا ہے ناظرین یہ لسن اور عدد کی پیسٹ بھوننے کے بعد اب ہم جو پیسٹ بنائی تھی پیاز اور دہی کی وہ اس میں شامل کریں یہ اور ساتھ ہی یہ تین عدد ٹیماتر آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے پریس ٹیماتر کی وہ بھی اس میں ڈال دیئے اور ساتھ یہ ایک ٹی سپون مرچ ایک ہاف ٹی سپون یہ حلپی اور ایک ٹی سپون یہ سوکھا ڈھنیا یہ بھی اسی میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح اس کو بھون لیں گے اور ساتھ یہ ایک ٹی سپون نمک بھی شامل کرنا آپ نے نمک آپ نے احساب سے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح آپ نے آپ بھوننا ہے ناظرین ہمارا مسالہ جنسا ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ کوفتے رکھیں گے آرام آرام سے آپ نے سارے کوفتے رکھ دینے ہیں یہ ناظرین دس منٹ کے لئے آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے کوفتے رکھنے کے بعد یہ دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے ایک سائیڈ اس کی کینجو اب آپ نے اس کو ہلانا ہے ایسے اس کے اندر چمچا نہیں چلانا کیونکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں ایسے خلاتے جانا ہے ہر دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ناظرین کوفتے ہمارے تیار ہو گئے اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑا سا زیرہ اور کسوری میتھی ڈال دیئے اب اس کو پانچ منٹ سے پکانا ہے اور اس کو آپ نے ڈیش آؤٹ نکال لینا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست کریمی زبردست ناظرین یہ کوفتے بنے ہیں یہ شادی بیعہ اور دیگر تقریبات میں یہ ہمارا جونسہ روایتی ورثہ تھی اب یہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں یہ ڈیشز کیونکہ اس پہ بہت زیادہ خرچہ اور ٹائم لگتا ہے یہ بہت زبردست ناظرین یہ بن گئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا مسالہ بتا رہا ہوں ایسے ہی آپ اس کو گھر پہ بنائیں اور عید پر اپنے مہمانوں کی خاطرداری اسی ڈیش سے کریں گے میری والدہ کے لیے ایک دفعہ سوت فاتحہ اور میرے لیے دعا کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر لیں تینکیو بری مچ ناظرین اللہ حافظ